سفر کے دوران میں جماعت اسلامی پاکستان ہی کوئی عزاز حاصل ہے کہ وہاں اس عظیم و شان تحریک کے ساتھ یکجیتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو منظم کیا بیدار کیا اور حکمتوں کو گونگے بیر ایوانوں کو متوجہ کیا کہ وہ اس تحریک کے حوالے سے اپنے مطلوبہ کردار ادا کریں بین الاقوامی سطح پر اسلامی تحریکوں کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو اس تحریک کی پشت پر لا کھڑا کیا تو آج اپنے قائدین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے اس تحریک کردار کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے پورا ایک عشرہ پاکستان میں بنانے کا اتمام کیا اور الحمدللہ آج اس سکت سلسل میں یہ عظیم الشان ریلی جس میں ہماری بہنیں بچیاں مائیں اور ہمارے بچے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہزارے یکچیتی کرنے کے لیے جمع ہیں اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام اپنی ان بہنوں اور اپنے ان بچوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو یہ پیغام دینے کا اتمام کرنے کا باعث بنے گا کہ وہ اس جدوجود میں تنہ نہیں ہے عالمی سطح پر پیغام پچھانے کا ذریعہ بنے گا کہ اہل کشمیر اس جدوجود میں تنہ نہیں ہے پاکستان کے مرد و زن خواتین اور بچے وہ ان کی اس تحریک کی پشت پر ہے انشاءاللہ اس لحاظ سے یہ ایک بےمثال پرواہ میں ہے بچانہ بچانہ شریک ہے اور کسی بھی مردلے پر انہیں تنہ نہیں چھوڑیں گے خواتین کی ایریلی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی حکومرانوں کی غفلت اور عدم دلچسپی پر گیاری تشویش کا ازار کرتے ہیں حکومرانوں سے مطالبہ کرتی ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے بینے والے لہو پر خموش تماشائے کے بجائے عالمی سطح پر اپنی آواز بلند کریں یہ ریلی حقوم متعدد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پورے کریں اور مسئلہ کشمیر پر اپنی قراردادوں کو عملی جامع پہنائے کشمیریوں کو حقوم متعدد کی قراردادوں کے مطابق آپ کے خود ارادیت دیا جائے کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے شکریہ یہ خطاب دیتا ہوں قائد تحریک امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الہذاب قالوا هذا ما وعدن اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما ذادهم الا ایمان و تسلیم من المؤمنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علیه فمنهم من قضا نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا صدق اللہ ورسوله میری قابل اطرام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں پیارے پیارے بچوں مستقبل کی امید ہو مجھے خوشی ہے کہ اہل اسلام آباد نے بہنوں بیٹیوں بچوں کے اس اجتماع کا اتمام کیا ہے اور اہل کشمیر کے ساتھ ان کی جدوجہد کے ساتھ اظہار یکجیتی کیا ہے دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمان جا بجا بڑی آدمائشوں سے گزر رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی آدمائش ہے اہل کشمیر ایک بڑی جدوجہد کے دریئے آدمائش کی وادی عبور کر رہے ہیں یہی حال افغانستان کا ہے عراق کا ہے چیچنیا کا ہے غرص پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کے اپنے ممالک ہیں وہاں پر بھی آدمائشیں ہیں اور جہاں مسلمان اخلیت میں ہیں وہاں پر بھی کئی ڈاکٹر آفیہ کے حوالے سے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے بنصوبے اور سادشوں کے حوالے سے ہم ہر طرف ایک ہی منظر نامہ دیکھ رہے ہیں مسلمان حکمرانوں کی بےہیسی مسلمان حکمرانوں کی بےہمیتی چاہے وہ بادشاہوں کا ٹولہ ہو شیخ ابن شیخ شیخ بستے ہو جمہوریت کے نام پر بسات بشانے والے آمریت کے حوالے سے اپنی پہچان قائم کرنے والے جبر کے حکمران یا جمہوری حکمران ہوں ان سب کا رویہ ایک ہے یہ سب امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ رید ہیں یہ اسی کی ہاں میں ہاں ملانے والے یہ امریکہ کی مالہ جپنے والے مغربی تہذیب کی دلدادہ اسلام کے تمدل اور معاشرت اسلام کی ثقافت سے بیر رکھنے والے اور پوری دنیا کے اندر امریکہ جس طریقے سے اپنا نیو ورلڈ آرڈر نیا عالمی نظام قائم کرنا چاہتا ہے جہا بجا مسلمانوں کے حکمران امریکہ کے ممید اور معاون بنے ہوئے ہیں امریکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ غلاموں کی انجمن غلام ابن غلام حکمرانوں کی انجمن پوری امت مسلمہ کو نظر انداز کر رہے ہیں جد و جہد کے جتنے عنوانات دور تک سجے ہوئے نظر آتے ہیں اس جد و جہد سے پہلو تہی کر رہے ہیں لہذا آپ نے بڑا اقدام کیا ہے میں اپنی بہنوں کو سلام کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں اپنے بچوں پیارے پیارے معصوم کلیوں کو سلام کرتا ہوں مستقبل کی امیدوں کو سلام کرتا ہوں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اور انہی اجالوں کے ذریعے ہم اندھیروں کا مقابلہ کریں گے جہالت کے اندھیروں کا ظلم کے اندھیروں کا عدل کا نظام لائیں گے انصاف کا بول بالا کریں گے عدل و انصاف جد جہد کے متقاضی ہے ایک طویل جد جہد صبر آزمہ جد جہد مہد اللہ کی رضا کے لیے اس کی جنتوں کے حصول کے لیے پہروں کو غبار آلوت کرنا جان ہتیلی پر لے کر نکلنا سر سے کفن باند کر چلنا اور اپنے رب کی رضا کے لیے بندوں پر بندوں کی خدائی اور بندوں کی حکمراری سے انہیں نجات دلانا اور بندوں کو بندوں کے رب کی طرف اکانا یہی جد جہد عدل پر منتج ہونی ہے انصاف پر نتیجہ خیز ہونی ہے لیکن میری عزیزو میرے بچوں اور بہنوں اور بیٹیوں حالات جو رخ افتیار کر چکے ہیں جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں سید علی گیلانی کی بات کرتے ہیں جذب جہاد کی بات کرتے ہیں شوق شہادت کی بات کرتے ہیں اہل کشمیر کمو بیش پچاس سال تک اس بات کے منتظر رہے کہ اقوام متحدہ یہ فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی طرف اہل کشمیر دیکھتے رہے پر امید نگاہوں سے دیکھتے رہے جذب اور حالات کے ساتھ دیکھتے رہے لیکن ظلم سے بھریوی دنیا ظلم سے بھرے ہوئے عالم ادارے ظالموں کی فوج زفر موج چاروں طرف ہونی کی حکمرانی تاہہ کہ اہل کشمیر نے جد جہد کا نیا رخ اختیار کیا تحریک حریت پہلے بھی معاشرے کے اندر تحرک اور سرگرمی کا نشان تھی پھر جذبہ جہاد نے قدموں کو آگے بڑھایا پھر حضب المجاہ دین بڑھی سات لاکھ بھارتی فوج کے مقابلے میں جو انسانی حقوق کو تلف کر رہے تھے جو بہنوں اور بیٹیوں ہزاروں کشمیر کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کا دامن اسمت تار تار ہے جو باواد بلند پکار رہی ہیں مذہبان حال کہہ رہی ہیں مذہبان قان کہہ رہی ہیں کہ امت مسلمہ کی ان بیٹیوں کا کیا قصور ہے یہ آدادی کا حوالہ مضبوط دیکھنا چاہتی ہے یہ ہر حوالے سے غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہیں پیروں کی بیڑیا ٹوٹیں ہاتھوں کی ہتکڑیا ٹوٹیں زبان پر پہرے ختم ہوں بہنے اور بیٹیا اس کو